ایک زمانہ تھا کہ آپ کو اشیاء خریدنے کے لیے بازار کا رخ لازمی کرنا پڑتا تھا اون لائن اشیاء خریدنے کا یا اون لائن شاپنگ کا شاید تصور بھی نہیں تھا دنیا کے جدید اور ایڈوانس ممالک میں تو یہ نظام رائد تھا لیکن وطن عزیز میں آج سے اگر میں تیس چالیس سال پہلے کی مثال دوں تو شاید ایسا نہیں تھا وقت نے جیسے جیسے جدت اختیار کی 2G تیکنالجی آئی 3G آئی 4G آئی اور اب 5G انٹرنیٹ آنے والا ہیں تو جیسے ہی انٹرنیٹ کی ایک دنیا ایجاد ہوئی وہاں پہ بہت سارے کاروبار جو ہے وہ آن لائن ہوگے بہت سارے بزنس جو ہے وہ آن لائن سٹارٹ ہوگے اس لیے کہ آپ کو نہ بزار جانا پڑے گھر بیٹھے ہی ٹریفک کا سامنا نہ کرنا پڑے موسم کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو چیز آپ آن لائن دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بقاعدہ اس کی پکچرز اور ویوز اور ڈیٹیل لگے ہوتے ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ آن لائن موبائل خریدنا چاہتے ہیں آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن کھانے کا آرڈر کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے دور میں آپ کو آن لائن دستیاب ہیں اس نے جہاں بزنس کو جدت بکشی جہاں بزنس کے اندر تیزی پیدا کی جہاں آن لائن کسٹمر کو بڑھایا وہیں پہ یہ فائدہ بھی ضرور ہوا کہ جو بندہ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر رہا ہے اس نے اپنا بہت سارا قیمتی وقت بچا لیا فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ دس بارہ کلومیٹر کا ٹریول کر کے بازار جانا چاہتا ہے شاپنگ سینٹر کا رخ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دو چار گھنٹے وقت درکار ہے جو لازمی ہے پھر آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں فیول خرچ ہوتا ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے موسم کی شدت ہے موسم شاید ایکسٹریم گرم یا ایکسٹریم تھنڈا بھی ہو سکتا ہے ایک کام پہ آپ کا بہت سارا ٹائم سرف ہو جاتا ہے آن لائن شاپنگ نے نہ صرف اس نظام کو آسان بنایا بلکہ آپ وہ جو گاڑی لے کر نکلتے فیول کا خرچہ کرتے دس بارہ پندرہ بیس پچاس کلومیٹر سفر کرتے وقت ایک کام اس میں سارا انجام دے سکتے وہ ساری جو ہے آپ کی سیونگ میں چلا گیا اب کیا ہے کہ بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوں گروسری سٹورز ہوں سپر سٹور ہوں جیسے دراز ایپ ہے آج کے دور میں بڑی مشہور پاکستان میں جہاں پہ گروسری سے لے کر موبائل سے لے کر موبائل ایسیسریز ہیں ہر طرح کی آن لائن شاپنگ دستیاب ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ خریدنا کیا چاہ رہے ہیں آپ وہاں سے پسند کریں گے آن لائن میتھڈ میں جا کر شاپنگ کا آرڈر کریں گے اب وہاں پر بھی آگے جو ہے وہ آپشن دیئے گئے ہیں آپ چاہیں تو اپنے بینک اکاؤنٹ سے ڈیریکٹلی پے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ڈیبٹ کارڈ یا ویزا ماسٹر کارڈ سے پے کر سکتے ہیں اور لاسٹ آپشن یہ بھی ہے کہ جب آپ کو کوریئر ملے گا آپ گھر کے اندر چیز اپنی وصول کریں گے تو آپ پیمنٹ کر دیں یہ سارے میتھڈ جو ہیں جہاں شاپنگ کرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں وہاں آن لائن شاپنگ کا رجحان بڑی تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے اسی طرح آج گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ گرمہ گرم پیزا کھا لیں اٹالین پیزے کا آپ آرڈر کرتے ہیں تو لگ بگا دے گھنٹے کے اندر ہی آپ کو ڈیلیوری مل جاتی ہے آپ آن لائن آرڈر پلیس کرتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر بھی آٹومیٹیکلی پلیس ہو جاتا ہے آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو جب آپ کی ڈیلیوری آتی ہے آنے والا بندہ آپ سے رابطہ کر کے موبائل پہ آپ کو اٹ دی سپارٹ گھر کی ڈیلیز پہ جو ہے وہ اٹالین پیزے کی گرمہ گرم ڈیل دے جاتا ہے یہ میں آپ کو ایز ایکزمپل بتا رہا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو ایڈوانس دنیا میں چاہے آپ نے موبائل خریدنے ہیں جدید کپڑے خریدنے ہیں شوز خریدنے ہیں ایون کے گاڑی خریدنی ہیں گھڑی خریدنی ہیں لیپ ٹاپ خریدنا ہے الغرز تمام وہ چیزیں جو آن لائن مل سکتی ہیں جن کی ڈیلیوری پاسیبل ہے وہ گھر بیٹھے ہی آرڈر ہو جاتا ہے جدید دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کا استعمال اس ساتھ تک کمیاب ہے کہ وہاں بیٹھے ہی وہ اپنے جہاز کا ٹکٹ بک کر لیتے ہیں وہاں بیٹھے ہی آن لائن وہ اپنی بلٹ ٹرین کا یا ٹرین سروس کا ٹکٹ بک کر لیتے ہیں آن لائن بیٹھے ہی آج آپ اپنی جو ہے وہ بس سروس جیسے ڈائیو ہوگی فیصل موور ہوگے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوگی آپ ان کی آن لائن سروس لے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ سولت دی جا رہی ہے آن لائن ٹائمنگ آپ اپنی مرضی سے کنفارم کریں گے اپنی مرضی اور چوائس کا ٹکٹ کنفارم کریں گے وہ ایکانمی کلاس ہے بزنس کلاس ہے جو بھی کلاس آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ نے کب سے کب تک ٹریول کرنا ہے جیٹی روڈ کرنا ہے یا موٹروے کرنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آن لائن سسٹم کی طرف لے جاتی ہیں اور دوستو میں اب آپ کو بتاؤں کہ آن لائن سسٹم آنے والا وقت جو ہے اس کے اندر ہر کام آن لائن سر انجام دیا جائے گا اس لیے کہ آن لائن کام کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے تو آج آن لائن بزنس نے نہ صرف تو یہ وہ سارا سسٹم ہے کہ جہاں بائر کے لیے بھی آسانیاں ہیں اور پرچیزر یا سیلر کے لیے بھی آسانیاں ہیں کیونکہ سسٹم آج اتنا جدید ہو گیا لیکن دیکھنا ہے کہ آپ کس سروجان کی طرف جاتے ہیں کیا آج آپ مینول شاپنگ کو ہی ترجیح دیتے ہیں جس کے اندر بہت مشکلات ہیں گاڑی ہو بائیک ہو سڑکوں پہ بے ہنگم ٹریفک ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے رش کی نظر ہو جاتے ہیں تب جا کر آپ بزار پہنچتے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ آن لائن کام کو ترجیح دیں گے تو پھر شاید آپ اسی دن دس کام اور کر لیں گے جدید دنیا کے اندر جتنی کوالٹی والی پروڈکٹس ہیں جتنی بریت ترین پروڈکٹس ہیں ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو آن لائن وہ ساری سولتیں گھر کی ڈیلیز پہ مل رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کے سٹینڈر ریٹ بھی وہی ہے کچھ زیادہ چارج نہیں کیا جاتا جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ پیزا کی ڈیلیوری فری ہے اسی طرح آن لائن شاپنگ میں موبائل ہوں واچز ہوں پرفیوم ہوں کپڑے ہوں جوتے ہوں یہ ساری تقریباً اسی ریٹ پہ ملتی ہیں اور اگر لیٹس پوسٹ کہ آپ کو سو دو سو ایکسٹرہ پے کرنا پڑے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مہنگی چیز ہے اس لیے کہ آپ دیگر بڑی پرشانیوں اور مسائل سے بات جاتے ہیں تو آج وطن عزیز کے اندر بھی یہ جدید ٹرینڈ آ چکا ہے جو لوگ اچھے موبائل رکھتے ہیں لیپ ٹاپ رکھتے ہیں یا موبائل پہ اچھی طرح انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جانتے ہیں وہ بہت سارے کام اپنے روز مرہ زندگی کے آن لائن سر انجام دے لیتے ہیں تکلیف اور مشکت میں وہی لوگ آج بھی ہیں جو آج بھی آرکام کو مینول طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اس سے آگے نہ وہ بڑھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں آج کا دور دوستو آن لائن کاموں کا ہے اور اگلے میں آپ کو بڑے یقین اور وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ دس بیس سال ہیں اگر اس کے اندر ہر بندہ سیکھ جائے ہر بندہ اپ ڈیٹ ہو جائے تو بڑی بہتری ہے وگرنا نائنٹی پرسنٹ کام جو ہیں وہ آن لائن ہونا شروع ہو جائیں گے اس لیے کہ جب یہ ساری سولتیں موجود ہیں تو آپ نے لازمی جو ہے وہ ایک کام کے پیچھے سارا دن اپنا زائع کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج بینکوں کی آن لائن ایپس دستیاب ہیں آپ وہاں سے اپنے سارے یوٹیلٹی بل گیس بجلی پانی کے گھر بیٹھے پانچ منٹ کے اندر پی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایپ جو ہے آپ کے بینک اکونٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے آپ گھر بیٹھے پانچ منٹ میں بغیر کسی دکت کے سارے بل پی کر دیتے ہیں تو کیا پھر بینک جانا لائن میں لگنا پورا دن زائع کرنا اور ایک بل پی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ مینول طریقہ کب تک کمیاب رہے گا اس کی مشکتیں ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے یہ وہی لوگ کرتے ہیں مینول کام جنہیں شاید آن لائن سسٹم کا نہیں پتا یا وہ موبائل اور لیپ ٹاپ چلا نہیں سکتے یا وہ ان پڑ ہیں کچھ مجبوریاں ضرور رستے میں آئے لوگ ہو سکتی ہیں تو دوستو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وان آفٹر این ایڈر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج ہر کاروبار تقریباً آن لائن ہو چکا بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیاں ہو نارمل کمپنیاں ہو بزنس کمپنیاں ہو فوڈ ہو الیکٹرانک آئٹم ہو موبائل ہو گراوسری ہو کپڑے جوتے ہو سب نے جو ہے وہ اپنے لنک دے رکھے ہیں فیس بک پہ بھی ہیں انسٹا گرام پہ بھی ہیں اور بقاعدہ آن لائن سروسز جو ہیں وہ فرام کر رہے ہیں ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو جو ہے وہ چائز کرتے ہیں آن لائن کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں میں نے آپ کے نالج میں جتنا اضافہ کرنا تھا جو بہترین باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھی ہیں مجھے امید ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان جنہیں صرف کنسپٹ کلیر ہونے کی وجہ سے پرابلمز پیش آتی ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کام کا سٹارٹ کیسے لینا ہے کہاں سے لینا اور کیا کرنا ہے تو آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد مجھے بھرپور یقین ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آن لائن سسٹم کی طرف چلے جائیں گے یہی آج کی کامیابی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ